بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا یعنی نہ تم کو اس کا متعین وقت معلوم ہے اور نہ مجھ کو اس کا علم ہے البتہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں جب وہ پائی جائیں گی تو قیامت قریب ہوگی جب معاشرے میں یہ برائیاں کسر سے پھیل جائیں اور غیر معمولی طور پر ان کا دور دورہ ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا سخت ترین عذاب خواہ وہ کسی شکل و صورت میں ہو اس معاشرے پر نازل ہونے والا ہے اور دنیا کے خاتمے کا وقت قریب تر ہو گیا ہے نمبر ایک علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی نمبر دو دین کا علم لوگ دنیا کمانے کے لئے حاصل کریں گے نمبر تین نہ اہل لوگ امیر اور حاکم بن جائیں گے اس لئے ان کے فیصلوں سے عوام کو نقصان ہوگا نمبر چار شراب زنا رکاسائیں گانے بجانے والے عام ہوں گے نمبر پانچ لوگ امت کے پہلے بزرگوں کو برا بھلا کہنے لگیں گے نمبر چھے سسٹم کو کرپٹ لوگ چلائیں گے اور ایماندار لوگ مجبور ہو جائیں گے البتہ برائی اس لئے زیادہ نہیں کہ برے لوگ زیادہ ہیں بلکہ اس لئے زیادہ ہے کہ اچھوں نے بولنا بند کر دیا ہے نمبر سات دین پر چلنا ایسے ہو جائے گا جیسے انگاروں پر چلنا کون ساری دنیا کے سامنے مولوی بنے نمبر آٹھ قیامت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں تیس بڑے کذاب یعنی جھوٹے اور دجال آئیں گے ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا حالکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں نمبر نو قیامت کے نشانیوں میں سخت قسم کے عذاب یعنی سرخ آدھیاں چلنا آسمان سے پتھر برسنا لوگوں کا زمین میں دھنسنا لوگوں کی شکلوں کا مسخ ہو جانا بھی شامل ہے نمبر دس قیامت کے نشانیوں میں دھومہ دجال زمین سے جانور کا نکل کر لوگوں کی پشانیوں پر کافر یا مومن لکھنا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا امام مہدی علیہ السلام کا تشریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا نمبر گیارہ قیامت قیم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں میں سے زیادہ کمینا دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا نمبر بارہ یاجوج ماجوج قوم کا نکلنا نمبر تیرہ بادشاہ ظلم کریں گے نابطول میں کمی کی جائے گی نمبر چودہ قیامت قیم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مساجد کے بارے میں فخر کریں گے نمبر پندرہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بری بات کرنا بد کلامی کرنا قطع رحمی امین کا خیانتی ہونا اور خیانتی کا آمانت دار ہونا نمبر سولہ قیامت کے قرب کی نشانی ہے چاند کا موٹا ہونا اور یہ کہ جب چاند کو دیکھا جائے تو دوسری تیسری رات کا محسوس ہو نمبر سترہ نیک لوگ ایک ایک ہو کر دنیا سے رخصت ہو جائیں گے گھٹیا لوگ بچ جائیں گے گھوسی خجوروں کی طرح نمبر اٹھارہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھ جائے گا نمبر انیس قیامت کے علامات میں سے ہے کہ بیگانوں سے دوستی اور قریبی رشتہ داروں سے بیگانگی اور قطع رحمی کا سلوک کیا جائے گا نمبر بیس قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہر قبیلہ کا سردار یعنی وڈیرہ رئیس بغیرہ منافق ہوگا اور بازار فاسقوں اور فاجروں سے بھرے ہوں گے نمبر اکیس قبیلہ میں مومن کی حیثیت بکری کے چھوٹے اور زلیل ترین بچے جیسی ہوگی نمبر بائیس مسجدوں کی محرابیں خوبصورت رنگ برنگی بنائی جائیں گی لیکن دل ویران ہوں گے نمبر تئیس مسجدیں مضبوط اور پختہ بنائی جائیں گی اور منابر بہت زیادہ اونچے بنائے جائیں گے نمبر چوبیس ویران شہروں کو آباد کیا جائے گا اور آباد شہروں کو ویران کیا جائے گا نمبر پچیس قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ لہو لعب یعنی گانے بجانے کے آلات زہر ہوں گے اور شرابیں بکسرت پی جائیں گی نمبر چھبیس پولیس وغیرہ اور گلہ غیبت کرنے والوں چوگل خوروں اور موں پر عیب بیان کرنے والوں کی کسرت ہو جائے گی اور ناجائز اولاد بہت زیادہ ہو جائے گی نمبر ستائیس قیامت کی نشانیوں میں سے ہے خاص لوگوں کو سلام کرنا قطع رہنی جھوٹی گوائیاں شہادت حق کا چھپانا نمبر اٹھائیس شراب عام ہو جائے گی شراب کا نام بدل کر پی جائے گا سود کو تجارت کا نام دے کر حلال قرار دیا جائے گا رشوت حدیہ کے طور پر لی جائے گی زکاة کے بدلے تجارت کی جائے گی نمبر انتیس جب عورتیں عورتوں سے اور مرد مردوں سے بے نیاز ہو جائیں تو مشرق کی طرف سے سرخ آنڈیوں کا انتظار کرو اس سے بعض کی شکلیں بدل دی جائیں گی اور بعض دھنسا دیے جائیں گے ان کی نافرمانی کی وجہ سے جو وہ کرتے تھے نمبر تیس قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مال غنیوت ذاتی دولت تو مال سمجھے جائے گا نمبر اکتیس قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ آمانت کو غنیمت اور زکاة کو تاوان سمجھے جائے گا علم دین کی بجائے کسی اور خواہش پر پڑھ جائے گا مثلا ملازمت وغیرہ نمبر بتیس قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ مرد اپنی عورتوں کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا دوست کو قریب لائے گا باپ کو دور کرے گا مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی نمبر تیس قرب قیامت میں ریشم پہنے کی کسرت اور تجارت بڑھ جائے گی مال کی فراوانی ہوگی صحب مال کی مال کی وجہ سے تعظیم کی جائے گی بچوں کی حکومت ہوگی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی قیامت کی یہ علامات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ علامات پائی جائیں تو اس وقت انتظار کرو سرخ آدھی کا اور زلزلے کا اور زمین میں دھنسنے کا